بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم میں یعنی آشورے کے دن کھانا پکانا اچھا کھانا پکانا جس کو اہل وعیال پر اسعد کرنا کہتے ہیں دسترخان وسیع کرنا بھی کہا جاتا ہے اس کے مطالق میں کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں ضروری ہیں وہ آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث جو ہے جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے لیکن اس کے مطالق میں آپ کو بتا دوں بہت ہی اہم باتیں ہیں یہ حدیث حضرت جابیر سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت ابو سعید خدری سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی جتنی سندیں ہیں اس حدیث کی تمام سندیں ضعیف سندیں ہیں کسی ضعی سند سے اس کا جو ہے ثبوت نہیں ملتا ہے اس روایت کا لیکن اتنی سندیں اس کی موجود ہیں اور قصرتِ ترک ایک جو ہے حدیث کے جو جاننے والے ہیں حدیث کا علم رکھتے ہیں اصولِ حدیث سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں قصرتِ ترک یہ ایک اصول ہے قصرتِ ترک کی وجہ سے ضعیف حدیث بھی حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے اور اس حدیث کو امام بی حقی وغیرہ نے لکھنے کے بعد جو ہے نقل کرنے کے بعد یہی ارشاد فرمایا ہے اس حدیث میں کی اتنی جو ہے کسرت اور اتنی ترک ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے اور صحیح بات یہی ہے یہی بات صحیح ہے اصولِ حدیث کی روح سے یہ حدیث حسن ہے ضعیف نہیں کہا جائے گا اب آئیے اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسول اہل وعیال پر دس محرم میں یعنی آشورے کے دن اسعد کرتا ہے دسترخان وسی کرتا ہے یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا پکاتا ہے اچھا کھانا بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لئے برکت عطا کرتے ہیں پورے سال اس کی کفایت کرتے ہیں پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت دیتے ہیں تو یہ تو اس حدیث کا مطلب ہے اب فقہ اکرام نے اور بڑے بڑے علماء نے اس حدیث پہ عمل کیا انہوں نے آزمایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے واقعیتاً ایسا ہی پایا جیسے حدیث میں آیا ہے اس حدیث پہ آپ عمل کر سکتے ہیں اس حدیث پہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جب حدیث ٹکرا جاتی ہے کیسے ٹکرائی اس حدیث میں ہے کہ تم دسترخان وسی کرو کھانا پکاؤ کھلاو تو اب دوسری حدیث جو صحیح حدیث اس سے آلہ درجہ کی ہے اس میں آیا ہے کہ روزہ رکھو تو دونوں حدیث ٹکرا گئی جب دونوں حدیث ٹکرا جاتی ہے تو ہم آلہ درجہ کی حدیث کو لے لیتے ہیں دوسری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں جب حدیث ٹکرا جاتی ہے لیکن یہ بات نہیں ہے جب حدیث ٹکرا جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کو لے لیں دوسری کو چھوڑ دیں اولاں کوشش یہ ہوتی ہے حدیث میں اگر تطبیق کی کوئی صورت آ جائے تطبیق دینے کی تو پہلے تطبیق دیں گے کیونکہ وہ بھی ایک صحیح حدیث ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے دو کسی کے انکار لازم نہیں آئے اسی لئے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم حدیث میں تطبیق دیں گے اب تطبیق کیسے دیں گے اس حدیث میں عیال کا لفظ بھی آیا ہے بعض روایتوں میں جو دستر خان وسیع کرنے کے بارے میں اور عیال اکثر و بیستر فقہ کی تطبیق اعتبار سے عیال جو ہے نابالک بچوں پہ استعمال ہوتا ہے لہذا اس حدیث کا استعمال ہو سکتا ہے اس حدیث کو روزے والی حدیث سے کہ آنشورے کے دن تم روزہ رکھو نہیں ٹکرا سکتے کیوں کیونکہ اس میں عیال کا بھی لفظ ہے ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے بچے نابالک بچے ہوں ان کے لئے آیا ہو جیسے کہ لفظ عیال سے اشارہ بھی ملتا ہے اس کی طرف لہذا ہم ٹکرائیں گے کیوں خام خواہ حدیث کو دو حدیث کو ٹکرائیں گے کیوں ہم اس حدیث کا محل مقرر کر دیتے ہیں کہ اس حدیث سے چھوٹے بچے نابالک بچے مراد ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے ہم دسترخان وسیع کریں ان کو اچھا کھانا بنا کر کھلائیں اچھا کھانا کھلائیں اچھا کھانا پکائیں ان کے لئے یہ حدیث فیٹ ہو سکتی ہے تو ہم ٹکرائیں گے کیوں اس حدیث کو اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اس کا علماء نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے لیکن اس جواب پر اعتراض ہوتا ہے اس جواب کا اعتراض جو ہے حضرت مولانا سیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہو نے اپنی کتاب نوادر الفقہ میں بہترین دیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم جب افتاری کرو روزہ کھولو روزہ جو ہے افتار کرو تو اس وقت جو ہے دسترخان وسی کرو اچھے کھانے کھاؤ تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو پھر دین بدل گیا کیونکہ مغرب کا وقت جب ہو جاتا ہے تو دین بدل جاتا ہے تو اب وہ تو آشورے کا دین ہی نہیں رہا تو حضرت سیخ یونس صاحب نے جو ان پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب جواب دیا کہا کہ کبھی کبھی اور اکثر و بیستر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مسبب بول کر اسباب مراد لے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر وہی ہوا ہے مسبب جو ہے بول کر جو ہے اسباب مراد لیے ہیں کہ تم جو ہے روزہ کھولنے کے اسباب مہیا کر لو آشورے کے دن یہ کہا جا سکتا ہے تطبیق ہو سکتی ہے اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے روزہ تو ہم دن میں رکھیں گے اور آشورے کا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ دن ہی دن میں آشورہ ہے پورے چوبیس گھنٹہ آشورے کا دن ہے یعنی جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر دوسرے دن مغرب تک دس مکمل دس جو ہے محرم الحرام کا جو دن ہے مکمل چوبیس گھنٹے یہ مکمل جو ہے آشورے کا دن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے تیز گھنٹہ بائیس گھنٹہ جو بھی ہوتا ہے یہ مکمل آشورے کا دن ہے تو ہم دن میں روزہ رکھیں گے رات میں آیال جو ہے دن سے پہلے جو رات آتی ہے اس میں ہم اہل و آیال پہ اسحد کریں گے اس میں ہم بھی داخل ہو گئے بالک نابالک سب داخل ہو گئے تو اس حدیث کا اس حدیث کا جو مزداق ہے ہم اس کو مقرر کر سکتے ہیں حدیث کو ٹکرائیں گے کیوں ٹکرائیں گے بھائی ٹکرائنے کی ضرورت کیا ہے کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر حدیث ٹکراتی تو اور بیعت تھی لیکن حدیث کو ٹکرائیں گے کیوں خام کھا حدیث کا جو ہے ہم محمل جو ہے اس کی جگہ مقرر کر سکتے ہیں جب حدیث میں تدبیق ہو سکتی ہے تو تدبیق ہونے چاہیے تو بہر کیف اصل تو بات یہی ہے کہ اس حدیث میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے کسی نے کہا ہے کہ دس محرم میں اہل و آیال پہ عصد کرنے کی کوئی گنجائیس نہیں ہے غلط ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپنے دلائل کے اعتبار سے ٹھیک ہیں لیکن میری جو رجحان ہے اور خاص طور سے علماء دیوبند وغیرہ کی اور خاص طور سے بڑے بڑے فقہ جس کا جدھر جمہور وغیرہ ہیں تو ان کا بھی رجحان ان کی جو ہے میلان ان کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ اہل و آیال پہ اس حد کیا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا کر رخصت ہوتا ہوں کہ اہل و آیال پہ اس حد کرنے کی بات آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانا تقسیم کرنے لگیں بانٹنے لگیں غریب ہوں میں ادھر ادھر پورے محلے والوں کو کھلائیں کہاں محلے والوں کی تذکرہ نہیں یہاں پر خود کے اوپر اور اپنے اہل و آیال پہ آیا ہے لہٰذا اپنے آپ اپنے رشتے داروں پہ اہل و آیال جو آپ کے ماتحد رہتے ہیں ان کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے آپ دسترخان وسیع کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بہرکیف یہ ایک مستقل بحث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے یاد رکھیں میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عام دنوں کے مقابلے میں آپ اپنے بچوں پہ بچیوں پہ گھر والوں پہ آپ اپنے اہل پہ آیال پہ کچھ زیادہ اس حد کریں کچھ اچھا کھانا کھلائیں ان کو آشورے کے دن یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہ اختلافی مسائل ہیں لیکن میرا جو رجحان اسی طرف ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں